بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 23 جون 2020 سعودی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آفتاب میں در آپ دیکھ رہے ہیں آل ٹپس ویڈیو یوٹیوب چینل حج کے مطلق عام اعلان حج کو محدود رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا سعودی وزارت حج عمرہ نے حج سے مطلق اعلان میں واضح کیا ہے کہ روان سال حج میں سعودی عرب میں موجود مختلف ملکوں کے آزمین کو نیوز محدود تعداد میں شریک کیا جائے گا حج کا دہرہ نئے کرونا ورث سے بچو کی خاطر محدود رکھا گیا ہے سعودی خبرصان ادارے اس پی اے کے مطابق وزارت سیحت نے بندی لگائی ہے کہ مملکت میں کہیں بھی کوئی بھی بڑا اجتماع نہ ہو اجتماع کی شرقہ پر بابندی ہے کہ وہ ایک پسرے سے ڈیڑھ تا دو میٹر کے فاصلے پر رہیں افاستی ماسک کا استعمال کریں دستانے پہنیں ہاتھ بار بار دوتے رہیں حج کے بڑے اجتماعات میں وزارت سیحت کے ان افاستی حصولوں کی پابندی بے حد مشکل ہوگی حج مقامات محدود ہیں اوجاج کو خانقابہ کا تواف صفحہ اور مروہ کے صحیح کرنا ہوتی ہے جبکہ زلحاج کی آٹھ تاریک کو مینہ میں رات گزارتے ہیں اور پھر اگلے دن نو زلحاج کو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں وہاں سے مغرب کے بعد مزلفہ کے لئے نگلتے ہیں رات مزلفہ میں گزار کر دس دلحاج کو مڑے شیطان کو کنگریہ مارتے ہیں اس موقع پر قربانی اور سر کے بال مانے ہوتے ہیں یہ سارے کام ایسی ہیں جنہیں غیر معمولی اجتماع اور دنیا بار کے صحت اداروں کے مقرر کردہ ضعبت کی پابندی کرتے ہوئے انجام نہیں دیا جا سکتا سعودی وزارت حاج نے آزمین کی تعداد محدود رکھنے کے لئے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ کرونا ویرس کو پھیلنے سے روکنے اور آزمین حاج کو اس مولک وبا سے بچانے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ ایک سو اسی سے زیادہ ملکوں میں نئے کرونا ویرس سے ستر لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں اور تقریبا پانچ لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب حاج کے موسم میں دنیا بر کے انسانوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے انٹرنیشنل ریسارچ سینٹر اور انسٹیٹوٹ کی رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ وبا کے پھیلنے کے شدید خطراتیں اور عالمی ترجے کے اجتماعات میں زیارین سے سماجی فاصلے پر عمل درامت کروانا مشکل ہوگی سعودی حکومت نے کرونا کی وبا کے سر اٹھاتے ہی زیارین کو ویرس سے بچانے کے لیے فاستی قدمات کا اعلان کر دیا تھا ممکلت کے اس فیصلے کو مسلم موالک ہی نے تو عالمی برادری نہیں سرہا ہے پابنیوں کی بدولت عالمی سطح پر وبا سے انہیں مٹنے میں بڑی مدد ملی ہے اس کی وجہ سے ویرس کو پھیلنے سے روکنے میں عالمی صحت تنظیموں اور مختلف موالک کی کافشوں کو سہارا ملا ہے سعودی حکومت چاہتی ہے کہ جو لوگ حاج میں شامل ہوں وہ ویرس سے محفوظ رہیں اور ان کے اجتماعات کی وجہ سے ویرس نہ پھیلے اندرونے سعودی عرب سے مختلف ملکوں کے شہریوں کو نہیت محدود اداد میں حاج کی اجازت دینے فیصلے کا باعث یہ بھی ہے کہ یہ سب لوگ حاج کے تمام اور کان صحت و سلامتی کے ساتھ ادا کریں اور بہت سلامت واپس ہوں یہ تھی فرنڈز سبھی تک حاج کے حوالے سے نیوز اپ ڈیٹ اگلی اپ ڈیٹس کے لئے ہماری چینل کو لازمی سے سبسکرائی ویڈیو کو لازمی سے لائک اور اپن فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے میں تنکس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان